اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹشو دوستو آپ کے ساتھ حارس راؤف کے حوالے سے اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد محمد رزوان اور شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے بھی جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو حارس راؤف کی لائف چینج ہو گئی ہے جب سے اس نے پاکستان ٹیم میں کھیلنا شروع کیا ہے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اب حارس راؤف پاکستان کی او ڈی آئے اور ٹی ٹوینٹی ٹیم کا ریگلر حصہ ہے اگر آپ پاکستان کے مجودہ وقت میں دونوں بہترین تیز گیندبازوں کا نام لیں تو شاہین شاہ آفریدی اور حارس راؤفی سب سے پہلے آتے ہیں اس جوڑی نے پہلے پی ایس ایل میں لاہور کلندر کی طرف سے ایک ساتھ کھیلا پاکستان کی وائٹ بال میں یہ ایک ساتھ کھیلتے ہیں لیکن اب یہ ٹیسٹ میچ میں بھی آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان جو پہلا ٹیسٹ میچ ہونے جا رہے ہیں راول پینڈی میں تو حارس راؤف کو ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں اگینسٹ آسٹریلیا تو شاہین شاہ آفریدی اور حارس راؤف ہی اٹیک کرتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حسن علی اجری کے وجہ سے پہلے ٹیسٹ میچ سے بائر ہو گئے ہیں ان کے ساتھ فہین بشرف بھی ہوئے ہیں لیکن حارس راؤف کو پہلے ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو کروایا جا رہے ہیں اگینسٹ آسٹریلیا تو بلکل دوستو حارس راؤف کی لائف ایک بار پھر جو ہے چینج ہونے جا رہی ہے پہلے وہ پاکستان کے جو ہے وائٹ بال کے سکورٹ کا ہمیشہ حصہ رہتے ہیں اس کے علاوہ اب وہ ٹیسٹ میں بھی انٹری مارنے جا رہے ہیں دوستو اس کے علاوہ محمد رزوان اور شاہین شاہ آفریدی اور حارس راؤف بھی خیر ان کے ساتھ یہ ہیں تو انہوں نے اب پاکستان کی ٹیم کو جوائن کر لیا ہے ان تینوں کھلاڑیوں نے کل یہ پہنچے تھے اور آج یہ نیٹس سیشن بھی کرتے ہوئے نظر آئے پاکستان ٹیم میں دوستو تمام سٹار جو ہیں اب کٹھے ہو چکے ہیں اب انتظار ہے ایکشن کا چار مارچ کو بہت بڑا مقابلہ ہونے جارے ہیں راول پنڈی گرکٹ سٹیڈیم میں اگر آپ کو اوڈیٹی چلے گئے تو لائک دھروک کا دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کہتے تو سبسکرائب پلیز کرتے ہیں